دوستو ایران نے جب ازرائیل پر اپنی سیکڑوں بلیسٹک مثالوں سے حملہ کیا تھا تب ازرائیل نے امریکہ یوکے اور جارڈن جیسے دیشوں کی مدد سے ایران کی ادھکتر مثالوں کو ہوا میں ہی انٹرسیپٹ کرتے ہوئے اپنے کو ہونے والے ڈیمیز کو کافی جیادہ منیمائز کر دیا تھا لیکن اب ازرائیل کی باری ہے ایران پر جبردست حملہ کرنے کی اور ازرائیل کی طرح ایران کے پاس یو ایس یوکے جیسے دیشوں کا سپورٹ نہیں ہے اور اب ایران کو اکیلے اپنے دم پر ہی ازرائیل کے اپکمنگ حملوں کو روکنا ہوگا ایسے میں کیا ایران اتنا کیپابل ہے کہ وہ اکیلے ہی ازرائیل کے فپت جنریشن سٹیلد فائٹر جیٹ ایف سرڈی فائیو یا ازرائیل کی جیریکو ٹو اور جیریکو ٹری جیسی ہائیپر سونک بلیسٹک مثالوں کو روک سکے اب حالکہ یہ ایک بہت مشکل کام ثابت ہونے والا ہے اور اب تک دنیا کے کسی بھی دیش نے ایسا کر کے تو نہیں دکھلایا ہے اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کی کیا ایران ایسا کر پاتا ہے یا نہیں اس کے لیے اس ویڈیو میں ہم ایرانین ایئر ڈیفینس فورسز کے پاس موجود ان کے کچھ سب سے بہترین لانگ رینج اور سپر سونک سے لے کر ہائیپر سونک رفتار والے انٹی ائرکرافٹ اور انٹی بلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹمز کے بارے میں جاننے والے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اسے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا نام ہے سیاد لانگ رینج سرفیس ٹو ائر مسائل ڈیفینس سسٹم کا اس کے تین ویریانٹس ہیں سیاد ون اور اس کے اپگریڈڈ ویریانٹس سیاد ٹو اینڈ تھری اور ان تینوں کے ہی قریبن چھہ سو یونٹس ایران کے پاس ہیں اور یہ تینوں ہی ائر ڈیفینس سسٹمز اسی سے سو سو سے ایک سو بیس اور پھر ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر کی رینج تک اور سکتائیس سے تیس کلومیٹر کی اونچائی تک کے ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کی انٹرسپٹنگ مسائلوں کی رفتار ساڑھے تین سے لے کر ساڑھے پانچ میک تک بتائی جاتی ہے سیاد تھری کی رڈار اسٹیل دی ائرکرافٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے ایسا دعویٰ ایران کرتا ہے اس کے بعد ہے ایس ٹو ہنڈرڈ یہ ایک رشن ائر ڈیفینس سسٹم تھا جسے اپگریڈ کرتی ہوئے ایران نے فضر ایٹ کی روپ میں تیار کر لیا ہے جس کی رینج دو سو سے لے کر ڈھائی سو کلومیٹر تک ہے اور اسے اور بھی اپگریڈ کرتی ہوئے انہوں نے تیار کر لیا ہے ایس ٹو ہنڈرڈ گھرے ہیں مسائل ڈیفینس سسٹم جس کی رینج ڈھائی سو سے ساڑھے تین سو کلومیٹر تک ہے اور ایلٹی ٹیوڈ چالیس کلومیٹر ہے اس کی انٹرسپٹنگ مسائل کی رفتار چھے میک تک پہنچ جاتی ہے اور ان دونوں کی ہی ملا کر چار سو سے زیادہ یونٹس ایران کے پاس ہیں اس کے بعد ان کے پاس ہے ایس ٹری ہنڈرڈ جو کہ ایران نے ڈیریکلی رشیا سے نا سہی لیکن کسی نہ کسی پرکار گپت روپ سے حاصل کر لیا ہے اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اور ایلٹی ٹیوڈ ٹوئنٹی سیون کلومیٹر ہے اور اس کی مسائل کی سپیڈ چھے سے لیکے ساڑھے ساتھ میک تک پہنچ جاتی ہے اس کی چار بیٹری یونٹس فلال ایران کے پاس ہیں اس کے بعد ہے ایس ٹری ہنڈرڈ پی ایم ٹو سرفیس ٹو ایئر مسائل ڈیفینس سسٹم جو کہ ایران نے ڈیریکلی رشیا سے ہی لیا تھا جس کی رینج دو سو کلومیٹر تک ہے ایلٹی ٹیوڈ ستائیس کلومیٹر ہے اور اس کی مسائل کی رفتار چھے سے لیکر ساڑھے آٹھ میک تک یا بلیشٹک مسائلوں کے کیس میں نو میک کے اوپر بھی پہنچ جاتی ہے اس کی چالیس بیٹری یونٹس فلال ایران کے پاس ہیں اس کے بعد ایران نے اسی سال اپنے خود کے نئے انٹی بلیشٹک مسائل ڈیفینس سسٹم آرمان کو تیار کر لیا ہے یہ اپنی تین سو ساٹھ ڈگری ڈیٹیکشن کی رڈار کے دم پر ایک ساتھ ملٹیپل ٹارگیٹس کو ڈیٹیکٹ اینڈ اینگیج کر سکتا ہے اس کی رینج ایک سو اسی کلومیٹر تک ہے اور اس کی رفتار پانچ سے لے کر ساڑی چھے میک تک بتائی جاتی ہے اس کے بعد ہے ایران کا سیلف میڈ بابر 373 ایڈوانسڈ لانگ رینج سرفیش ٹو ایئر مسائل ڈیفینس سسٹم جس کی رینج دو سو تیس کلومیٹر ہے اور اس کے اپگریڈڈ ویریانٹ کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے اس کا ایلٹیٹیوڈ تیس کلومیٹر تک ہے اس کی درجن بھر سے بھی جیدہ بیٹری یونٹس فلال ایران کے پاس ہیں اس کے علاوہ خبر ہیں کہ اس سال ایران نے سیکرٹلی رسیا سے ایس فور انڈریڈ اینٹی ایئر اور اینٹی بلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم بھی خرید لیا ہے حالکہ اس کی جانکریہ بھی پبلک نہیں کی گئی ہے دوستو ان لانگ رینج ایئر دیفینس اور اینٹی بلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹمز کے علاوہ ایران کے پاس کچھ بہترین میڈیوم رینج اور شورٹ رینج ایئر دیفینس سسٹمز بھی بھاری ماترہ میں موجود ہیں جس میں امریکن ایم آئی ایم ٹوینڈی تھری ہاک اور ایرانیان راد ون ٹو اور اس کے اپگریڈڈ ویریانٹ خورداد جیسے میڈیوم رینج ایئر دیفینس سسٹمز بھی موجود ہیں جن کی رینج پچاس سی پچھتر کلومیٹر تک ہے اور ان کی انٹرسپٹنگ مثالیں ساڑھے تین سلے کے ساڑھے چار میک تک کی رفتار کے لیے جانی جاتی ہیں اب ایران کے پاس دشمن کے ہوای حملوں سے سرکشہ کرنے کے لیے ایئر دیفینس سسٹمز تو کافی جیادہ سنخیام ہیں لیکن ان کی ریلائیبلیٹی کتنی ہے اور کیا یہ اسرائیل کے پاس موجود اسٹیل دی ایف تھرٹی فائب جیسے جیٹس اور ان کی جیریکو تھری جیسے ہائیپر سونک رفتار والی بھلیسٹک مثالوں کو ٹریک اینڈ انٹرسپٹ کرے پائیں گی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیں